لاہور والوں کو لوگ ڈاؤن سے تو کسی حد تک ازادی مل گئی لیکن کرونا سے نہیں اس کے باوجود بیشتر علاقوں میں لوگ احتیاطی تدابیر اپنائے بغیر گھروں سے باہر ہیں اور اس پنڈیمک کے بارے ان کے روئیے میں سنجید کی بھی دکھائی نہیں دیتی عالمی تحقیقی دارے اپسوس کے مطابق 43 فیصد پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ کرونا وائرس امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے پھلائی گئی ایک سازش کا نام ہے مغربی ممالک کے نسبت پاکستان میں کوویڈ نائنٹین کے کیسز کی کم تعداد نے لوگوں کی اکثریت کو کرونا وائرس کے بارے بے فکر کر دیا ہے اسی چیز نونی من دے میں دے ایک مینا ٹی وی اگر میں دے زیادہ لگتا ہے کہ ساڑھے مولا کرزہ معاف کرنا دے چکرہ جئے گئے جو لوگ کرونا کو ایک حقیقت تسلیم کرتے ہیں ان میں بھی کئی کے خیال میں ماسک سماجی فاصلے یا لوگ ڈاؤن کی ضرورت نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا وائرس پاکستان میں آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے جبکہ اس وائرس کے خلاف پاکستانیوں کی بہتر قوت مدافت کا فیلحال کوئی سائنسی ثبوت بھی نہیں لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بی سی جی کے انجیکشنز لگے ہوئے ہیں ہمارے پاکستان کے رینے والے لوگ جو باہر کے ملکوں میں ہیں جنہوں نے یہ ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے وہ اسی تعداد میں انفیکٹ ہو رہے ہیں یا افیکٹ ہو رہے ہیں جس تعداد میں وہاں کے لوگ انڈیجنس لوگ ہو رہے ہیں اس بات میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے اور اس طرح کا کوئی ایس سچ ایبیڈنس نہیں ہے کہ ہماری کوئی قوت مدافعت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے ماہرین ماحولیات اس رائے سے بھی متفق نہیں کہ شہروں کے آلودہ ماحول نے ہمارے مدافعتی نظام کو مضبوط بنا دیا ہے ایک بندہ اگر دن کے دس سگریٹ پی رہے اور دس سگریٹ پیتا رہے تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ دس سگریٹ پیتے پیتے اس کا لانگز جو ہیں کیپیبل ہو جائیں گے اس کو ڈیمیج ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی کورونا وائرس کیا مخصوص نسل کے لوگوں کو زیادہ یا کم متاثر کرتا ہے کیا گرم موسم میں اس کی شدت کم ہو جاتی ہے یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب ماہرین ابھی تلاش کر رہے ہیں لیکن ایک بات تیہ ہے کہ مریضوں کی اصل تعداد ٹیسٹنگ کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتی ہے ٹیسٹ کم ہوں گے تو مریض بھی کم ہی سامنے آئیں گے جبکہ حالات کی سنگینی کا اندازہ اسپتالوں میں کورونا وائرس کے مریضوں کی مستقل بھرتی ہوئی تعداد سے بھی لگایا جا سکتا ہے سمن خان ویس اف امریکہ لاہور